ہم نے خطوط نویسی کے بارے میں بات کی تھی کہ خطوط نویسی تقلیقی لکھائی میں آتا ہے اور خط کو کس طرح لکھا جاتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم خود سے ایک خط لکھنے کی کوشش کریں گے تو پہلے تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا خطوط نویسی خطوط خط کی جمع ہے اور خطوط نویسی یعنی خط لکھنا اور خط ہم کس لیے لکھتے ہیں کہ ہم لکھ کر دوسروں تک اپنا کوئی پیغام پہنچاتے ہیں بات کرتے ہیں پھر ہم نے ایک رسمی خط اور ایک غیر رسمی خط کے بارے میں پڑھا تھا اور اس کے حصے جانے تھے اور حصوں میں ہم نے یہ جانا تھا کہ خط کے پانچ حصے ہوتے ہیں جو کچھ اس طرح سے ہیں پہلا حصہ پیشانی کہلاتا ہے دوسرا حصہ القاب و عداب جبکہ تیسرا حصہ مضمون کا نفس مضمون ہوتا ہے جس میں ہم اپنا مقصد اپنی بات بتا رہے ہوتے ہیں اور چوتھا حصہ اختتام میں جب ہم ختم کر رہے ہوتے ہیں اپنا خط تو ہم دعا لکھتے ہیں اور پھر آخر میں ہمارا نام اور جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس سے تعلق آ جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے یہ خط کے جو پانچوں حصے ہیں ان کے بارے میں پڑھا تھا کہ کیا کیا ان میں ہم کرتے ہیں تو چلیے اب خود سے ہمیں خط لکھتے ہیں تو ہم ایک غیر رسمی خط لکھنے کی کوشش کرتے ہیں غیر رسمی جس کو ہم کہتے ہیں انگلیش میں انافیشل جو ہم نے کیا پڑھا تھا ہم نے غیر رسمی خط کی مثال میں یہ پڑھا تھا کہ غیر رسمی خط جو ہے وہ کسی دوست یا رشتہ دار کو لکھی جاتی ہے یعنی ایسے شخص کو جس سے ہم بلکل بے تکلف ہو کر بات کرتے ہیں اور ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ بلکل ہمارے سامنے موجود ہے تو اب اگر ہمیں ایک غیر رسمی خط لکھنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے ویسے تو جو غیر رسمی خط ہے یہ ہم بغیر کسی وجہ کے بھی اپنے کسی دوست سے صرف حال چال پوچھنے کے لیے یا گھر والوں سے خیر خیریت پوچھنے کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں مگر چلیے فرض کرتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو وجہ موجود ہے وہ یہ کہ اسکالرشپ ملنے کی خوشی میں ہمیں خط لکھنا ہے اپنے گھر والوں کو کہ ہمیں جو ہے وہ اسکالرشپ مل رہی ہے اب یہ ہمیں خبر اپنے گھر والوں کو دینی ہے اور یہ خوشی کی خبر ہے تو ظاہر ہے ہم ان کے ساتھ یہ خوشی کی خبر بانٹنا چاہ رہے ہیں تو ہم ایک خط لکھیں گے تو دیکھئے خط کا جو طریقہ کار ہے ہمارے پاس اس میں سب سے پہلا حصہ ہماری پیشانی کا ہے پیشانی تو پیشانی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ہم کیا لکھتے ہیں بتائیے بلکل صحیح ہم اپنا ایڈریس یعنی جہاں سے ہم خط لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ خط کس تاریخ کو ہم لکھ رہے ہیں تو پتہ اور اس کے ساتھ تاریخ پیشانی میں ہم یہ دو چیزیں لکھتے ہیں چلیے ہم اپنے خط کی شروعات بھی ایسے ہی کرتے ہیں تو ہم نے اپنی جگہ کراچی لکھ لی یعنی ہم کراچی شہر سے یہ لکھ رہے ہیں اور ہم نے تاریخ لکھی تین جون دو ہزار تیس تو یہ ہمارے دن آ گیا کہ کون سا دن تھا تین تاریخ تھی اور مہینہ کون سا تھا جون تھا اور سال کون سا تھا سن کون سا تھا تو وہ آ گئی تو تاریخ لکھنے کا بھی طریقہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم دن لکھتے ہیں اس کے بعد مہینہ اور اس کے بعد سال پھر جو ہمارے طریقے میں دوسرا حصہ ہے وہ ہے القاب و آداب کا جی بتائیے کہ اس حصے میں ہمیں کیا لکھنا چاہیے تو اس حصے میں ہم پکارنے کے لیے مخاطب کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے یہاں لکھا پیارے ابو جان تو کیونکہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ یہ خط ہم اپنے گھر والوں کو لکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو نام ہے وہ سکولرشپ کی لسٹ میں آ گیا ہے ہمیں سکولرشپ ملنے والی ہے تو ہم نے اپنے ابو کو یہاں مخاطب کیا کہ یعنی ہم نے انہیں یہ خط لکھا ہے تو ہم نے یہاں پر اس طرح سے پیار سے انہیں مخاطب کر لیا تو یہ دو حصے ہو گئے اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے ہمارے پاس نفس مضمون کا وہ آپ دیکھئے کہ اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اس میں ہم ایک سے زیادہ پیراغراف بھی لکھ سکتے ہیں اور ایک پیراغراف بھی لکھ سکتے ہیں ہماری بات کتنی طویل ہے اس پر یہ چیز مبنی ہے جیسا کہ اب ہم گھر والوں کو خوشی کی خبر دے رہے ہیں تو وہ پھر ہو سکتا ہے کہ ہم طویل بھی ہو سکتا ہے ہمارا خط تو غیر رسمی خط جو ہوتا ہے وہ اکثر طویل ہی ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اس میں ہم زیادہ لکھتے ہیں اور یہ جو حصہ ہوتا ہے نفس مضمون کا اس میں ہم کیا کرتے ہیں بتائیے بلکل صحیح اس میں جو ہمارا مقصد ہے جو ہمارا خط لکھنے کا پیغام ہے وہ ہم اس حصے میں اصل بات جو ہوتی ہے ہمارے خط کی وہ لکھ دیتے ہیں تو دیکھئے میں نے یہ نفس مضمون کا حصہ کچھ اس طرح شروع کیا السلام علیکم تھوڑی دیر پہلے آپ کا خط ملا پڑھ کر خوشی ہوئی کہ عرم باجی نے امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر لیا ہے اس لیے سوچا کہ آپ کو ایک اور خوش خبری دوں وہ یہ کہ میرا نام بھی اسکولرشپ لینے والے طالب علموں کی فہرست میں آ گیا ہے اب میں اپنی پڑھائی کے خرچوں میں آپ کی مدد کر سکوں گا امی جان کو بھی یہ خبر ضرور سنائیے گا تو دیکھئے یہ ہمارے نفس مضمون کا یوں سمجھئے کہ ہمارے جو خط لکھنے کا مقصد تھا اس کا یہ آدھا حصہ ہے یا ایک پیراغراف ہے تو اس کی شروعات آپ دیکھئے کہ سب سے پہلے تو ہم سلام کریں گے جسے بھی ہم خط لکھ رہے ہیں سلام لازمی لکھیں گے اس کے بعد ہم کچھ ایسی بات کریں گے کہ جس سے خط لکھنے میں رابطہ بڑھے مثال کے طور پر ہمارا مقصد پتا چلے پہلے ایک دو جملوں سے ہی ہمارا مقصد پتا چل جانا چاہیے کہ ہم نے یہ خط کیوں لکھا ہے تو دیکھیں یہاں پر دوسرے جملے میں لکھا ہوا ہے تھوڑی دیر پہلے آپ کا خط ملا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جب ایک خط مل گیا ہے تو اب اس کا ہمیں جواب بھی دینا ہے تو اس خط کا مقصد بھی جواب دینا ہے تو جب ہم کسی خط کا جوابی خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم پہلے تو جواب دے دیتے ہیں کہ بھئی جو جو خط میں ہم نے باتیں پڑھی ہوتی ہیں اس سے ہمیں کیا فیل ہوا ہم نے کیا محسوس کیا اور کیا اسی بات ہے کہ جو اچھی لگی وہ ہم نے یہاں لکھ دینا ہوتا ہے اس کے فوراں بعد ہی پھر ہمارے پاس اگر کوئی نئی بات ہے کوئی مقصد ہے کوئی پیغام ہے بتانے کے لیے تو پھر ہم اس بات پر آتے ہیں تو یہ بھی آپ کو پتا چلا کہ ہم جب خط لکھتے ہیں تو پہلے ہی شروع میں ہی پتا چل جانا چاہیے کہ خط لکھنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے فوراں بعد ہی اگر ہمارے پاس بھی کوئی اپنی بات ہے کوئی پیغام ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم پھر اس کے فوراں بعد ہی لکھنا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ یہاں پر اس بچے نے معاف کیجئے کہ جیسے ہم یہ لکھ رہے ہیں خط تو آپ نے یہ خط لکھا اس میں آپ نے بتا دیا کہ بھئی یہ خوشی ہوئی اور اس کے بعد آپ نے اپنی بات اپنا پیغام بھی دے دیا تو یہ تو ہمارے مقصد کا جو ہے وہ آدھا حصہ ہو گیا کیونکہ ایک پیراغراف ہو گیا اس کے بعد ہم اپنے خط کا نفس مضمون یعنی جو مقصد ہے جو بات ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ مزید ہم نے لکھا کہ آپ نے خط میں گھر کب آنے کا بھی پوچھا ہے اس لیے آپ کو یہ بھی بتانا تھا کہ اگلے ہفتے میرے امتحانات ہیں اس کے فوراں بعد گھر آنے کا ارادہ ہے تو اب دیکھئے یہ کیونکہ ایک غیر رسمی خط ہے یعنی ہم کسی بہت اپنے کو لکھ رہے ہیں تو ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ جب ہم ایک غیر رسمی خط لکھتے ہیں تو ہم اس میں زیادہ لمبی بات کر سکتے ہیں طویل بات کر سکتے ہیں تو یہاں ایک پیراغراف تو یہ ہو گیا دوسرا یہ ہو گیا اس کے علاوہ بھی ہم بہت سی اور باتیں کر سکتے ہیں تو اس کے لیے تو دیکھئے اب ہم اگر اپنے گھر والوں سے بات کر رہے ہیں انہیں خط لکھ رہے ہیں تو ہم تو ایک سے زیادہ باتیں بھی ہمارے پاس ہو سکتی ہیں بہت سی ایسی باتیں جو کہ ضروری نہیں بھی ہیں ہم وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم وہ بھی اس خط میں لکھیں گے اس لیے میں نے یہاں پر یہ بہت سے خطمہ کی علامت لگا دی جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی مزید بہت کچھ لکھا جا سکتا ہے ہماری بات ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ آخر میں یہ لکھا ہوا ہے سب گھر والوں کو میرا سلام تو اس حصے کا کیا نام ہے بتائیے جی بلکل صحیح اس حصے کا نام ہے دعایہ کلمات یعنی ہم جب غیر رسمی خط لکھتے ہیں تو اس میں ہم آخر میں ضرور گھر والوں کو یا دوست کو یا جس کو بھی لکھ رہے ہیں اسے دعا دیتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو حصہ ہے یہاں پر یہ حصہ اس کا نام بھی بتائیے اسے کیا کہتے ہیں ہم اختتام کیونکہ یہاں پر ہمارا جو خط ہے وہ ختم ہو رہا ہے اب جیسا کہ ہم نے لکھ دیا کیونکہ ہم نے ابو کو یہ خط لکھا تھا تو ہم نے آگے لکھ دیا کہ آپ کا بیٹا اور نام تو ہم نے یہ جانا تھا نا کہ اختتام میں ہم اپنا تعلق بھی بتاتے ہیں جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس سے اور پھر ہم اپنا نام بھی لکھ دیتے ہیں تو ہم ان دونوں حصوں کا بھی یہاں پر یہ پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ اختتام کا حصہ ہو گیا اور یہ والا حصہ ہمارے پاس دعا کا تھا تو یوں ہم کوئی بھی غیر رسمی خط لکھتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھئے کہ اس کا جو اسٹائل ہے لکھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ بھی ہم نے کیونکہ پڑھا تھا کہ غیر رسمی خط میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ہمیں بہت ہی ایسا انداز ملتا ہے جیسے کہ کوئی ہمارے بلکل سامنے بیٹھا ہوا ہم سے بات کر رہا ہے تو دیکھیں یہاں پر بھی بلکل ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جیسے وہ بچہ اپنے والد کے سامنے بیٹھا ہوا ان سے باتیں کر رہا ہے اس میں کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے جو کوئی بنائی ہوئی بات ہو یا کچھ بلکل ایک عام انداز میں جس طرح ہم باتیں کرتے ہیں ویسے ہی ہم نے یہ خط لکھا ہے تو آج آپ نے جانا کہ غیر رسمی خط کو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں اس کا کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے جیسا کہ ہمارے اس خط کا موضوع تھا اسکالرشپ ملنے کی خوشی میں گھر والوں کو خط لکھنا تو چلیے ہم نے اس کے اوپر لکھ بھی دیا کہ یہ ایک غیر رسمی خط ہے اور کیوں کہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ خط کی دو اقسام ہیں رسمی خط اور غیر رسمی خط تو آج ہم نے غیر رسمی خط خود سے لکھنے کی کوشش کی اور اس کو جانا کہ اس کو ہم کس طرح سے کسی بھی موضوع پر لکھ سکتے ہیں تو اب اگلی ویڈیو میں ہم رسمی خط خود سے لکھنے کی کوشش کریں گے آپ نے اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھنا ہے اور خود سے خط لکھنے کی کوشش کرنی ہے